ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل آرسی منیر کے ایک ہنگامی فیصلے وزیراعظم ہاؤس پر اچانک فوج کے مکمل کنٹرول فوج کی جانب سے جاری کیے گئے ایک ہنگامی اعلامی اور بیان آرمی چیف جنرل آسی منیر خود بھی موجود تھے آرمی چیف اس ہنگامی اجلاس کو خود چیئر کر رہے تھے اسی اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے یہ ایک ایسا ہنگامی آرہ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہے جس میں پاک بیریہ کے سربراہ بھی موجود تھے چیئرمنٹ جائنٹ چیف ساف سطاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا بھی اسی اجلاس میں شریک تھے یعنی پوری فوجی قیادت اس آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں شریک تھی اب اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسی منیر نے کیا ہنگامی فیصلہ کیا اس کے بعد مریم نواز کے لیے کیا تباک ان قسم کی مشکل کھڑی ہو گئی ججز کالونی سے سیری کے وقت آنے والی ایک ترے پن سیکنڈ کی حیران کن ویڈیو یعنی وہ ججز کالونی جہاں پر چیف جسٹس صاحب کا گھر ہے وہ جوڈیشل کالونی جو کہ سپریم کورٹ سے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں ہونے والی ایک عجیب و غریب قسم کی ہیپننگ جو کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی ریائشگاہ ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے کمرے کو اچانک مسمار کرنے اس تباہی کے پچاس سیکنڈ کے ایک ویڈیو کلپ اسی ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے چار کرداروں کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان چاروں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس پوری ہیپننگ کے بعد شہباز شریف کی برطرفی چیف جسٹس صاحب کے مخالف ساتھ ججز صاحبان کی بغاوت کو اچانک کوچل لیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہنگامی فیصلے یعنی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے سربراہ خود چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے اس کے ہنگامی فیصلے سیری کے وقت پارلیمنٹ کے اندر سات چوروں کے گھسنے جی ایچ کیو سے اب سے بیس منٹ پہلے آنے والی ایک حساس ترین اطلاع اسی دوران جی ایچ کیو پہنچنے والی دو اہم ترین شخصیات اور عمران خان صاحب کے سیری کے وقت تھی ایک بہت بڑے اعلان کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احران کن واقعات کی اندرونی کہانی ستاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنہ آسم انیر کے متعلق اہم ترین اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے آرمی چیف جنہ آسم انیر کو یہ ہنگامی فیصلہ ایک ایسے وقت میں کرنا پڑا جب شہباز شریف نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ اب چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہے اور دوسری جانب ججز کالونی سے پچاس سیکنڈ کی ایک انتہائی غیر معمولی ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چاروں کرداروں کے چہرے آپ کو دکھاتے ہیں ان چاروں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل آسم انیر جنہیں اس پورے آئینی بہران میں ایک ہنگامی فیصلہ کرنا پڑا اور اب اسی ایک فیصلے سے جڑی جو خبر ہے اس کو پاکستان کے پورے مرکزی میڈیا نے اپنی پہلی ہیڈلین کے طور پر نشر کیا ہے جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی بیان سے جڑی یہ خبر اتنی سنسٹیو نیچر کی ہے جس کا تعلق برائراز چیف جسٹس سے ہے جس کا تعلق برائراز سپریم کورٹ کے پانچ جج سہوان سے ہے تو جی ایچ کیو سے آنے والے اس بیان کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی ایک بیان کو پاکستان کے تمام سینئر انکرز نے مختلف انداز میں بڑے مانخے زینگلز کے ساتھ اپنے پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسف منیر کو یہ ہنگامی فیصلہ کیوں کرنا پڑا اور جی ایچ کیو کو اس قسم کا اعلامیہ جاری کیوں کرنا پڑا اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے ایک تازہ ترین خبر بن گئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب فوج کا آلہ ترین سطح کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اچانک وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا شہباز شریف کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے شہباز شریف سوچ نہیں سکتے تھے کہ اچانک اس آلہ ترین فوجی اجلاس سے اس قسم کی خبر آ جائے گی جس سے ان کی وزارت عظمہ عملی طور پر ختم ہو جائے گی شہباز شریف کے لیے یہ اجلاس اور اس اجلاس کا اعلامیات تباکن ثابت ہوا ہے مریم نوات اب اس آلہ ترین فوجی اجلاس کے بعد مکمل طور پر روپوش ہو گئی ہیں اب یہ جو آلہ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہے اس میں چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا خصوصی طور پر شرکت کر رہے تھے اسی اجلاس کو آرمی چیف جنرل آسی مونیر خود چیئر کر رہے تھے وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اس اجلاس میں پاک بیریہ کے سربراہ پاک فضائیہ کے سربراہ کو بھی بلایا گیا تھا اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجم بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور اس کے بعد اس اجلاس سے جو فیصلہ سامنے آیا یہ اصل میں شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو مکمل طور پر مفلوج کر گیا اب اس اجلاس میں جو بہت بڑا فیصلہ کیا گیا اسی فیصلے سے ذرا پہلے مریم نواز کی ایک ترے پن سیکنڈ کی تباک ان قسم کی ویڈیو سامنے آگئی اسی وجہ سے اس اجلاس میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا مریم نواز کے ساتھ سیری کے وقت وہ کچھ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا مریم نواز کے ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ سیری میں یہ کچھ ہو سکتا ہے اب مریم نواز سے جڑی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اس ویڈیو کو بہت تیزی کے ساتھ شیر بھی کیا گیا ہے لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دبا دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے دو کردار کون ہیں ان دونوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کے جانے پہچانے چہرے ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اب مریم نواز نے آج ہی کے دن میں اپنے تین کارندوں کو بلایا اس کے بعد اپنے انہی تینوں کارندوں کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے گھر پر برائر آست حملہ کرا دیا اس حملے کا ایک 38 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک زلزلہ برپا کر دیا لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو بھی نشر نہیں کیا اب ایک طرف تو مریم نواز نے اپنے ان کارندوں کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے اہل خانہ چیف جسٹس صاحب کے گھر میں رہنے والے افراد چیف جسٹس صاحب کے عزیز و اقارب کو غلیز ترین گالیاں دلوائیں غلیز ترین ان کے خلاف ہے اس ٹیک کے ساتھ ٹرین چلوائے اور دوسری جانب مریم نواز نے خود یہ الفاظ بولے اسی ویڈیو میں کہ چیف جسٹس تم بددیانت ہو تم شیطانی ٹولے کے سربراہ ہو چیف جسٹس تمہارا ترازو تمہاری طرح کرپ نکلا تم مکمل طور پر شیطانی ٹولے کے سربراہ ثابت ہوئے ہو تم فوراں استیفہ دو گھر جاؤ اور خود یعنی مریم نواز جو عدالتوں سے صدایافتہ ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو کرپ ترین جج قرار دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اب تمہیں گھر جانا پڑے گا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب لندن سے ایک جنرل کے متعلق پچاسی سیکنڈ کی ایک تباک ان قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی یہ ویڈیو اب سے بارہ منٹ پہلے سامنے آئی ہے اس ویڈیو نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اب یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب نواز شریف اپنی لندن والی رہائشگاہ سے باہر نکلے اور پھر وہاں پر ایک جنرل کے متعلق ستر سیکنڈ تک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہو گیا نواز شریف لندن سے جب بھی اپنی رہائشگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ایک فکس میچ کھلتے ہیں وہاں موجود صافیوں کے ساتھ فکس میچ کے تحت پہلے سے سوالات تیہ کر لیے جاتے ہیں اور میاں نواز شریف پھر پرچی سے پڑھ کر اپنا ایک نام نہاد بیانیاں قوم کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ جب نواز شریف اپنی رہائشگاہ سے باہر نکلے تو یہاں سے اب ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے جو مناظر ہیں وہ بڑے دلچسپ نویت کے ہیں بڑے الگ نویت کے ہیں یہاں تک کہ یہ جو اب ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا تعلق ایک جنرل سے بھی ہے اس جنرل کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اب اس مرتبہ میاں نواز شریف جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے اچانک ایک بہت بڑا بلندر کر دیا اسی بلندر کی پھر ایک تعلقہ خیز ویڈیو وائرل ہوئی جس کا کسی قسم کا جواب اس وقت مریم نواز یا شہباز شریف کے پاس نہیں ہے اب نواز شریف نے اپنے گھر سے باہر نکل کر یہ الفاظ بولے کہ چیف جسٹس بندیال نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی فیصلہ مسلط کر دیا نواز شریف نے کہا کہ چیف جسٹس اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس ثابت ہوا ہے یہ مزید تباہی کرے گا اس لیے چیف جسٹس کو فوراں استیفہ دینا چاہیے اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ عدالتیں قوموں کو بہرانوں سے نکالتی ہیں لیکن اس عدالت نے ہماری قوم کو بہرانوں میں دھکیل دیا یعنی سپریم کورٹ سے اور اسی طرح ہائی کورٹ سے مفرور اشتہاری اور مجرم قرار دیے گے جو نواز شریف ہیں وہ عدالتوں کو لیکچر دے رہے ہیں وہ چیف جسٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے دیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے جیلوں سے پیشاور مجرم باہر نکلیں اور وہ جج سائبان سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ آپ نے ہمیں سزا دیا ہے اس لیے تم فوراں استیفہ دو اور گھر جاؤ لیکن یہاں پر نواز شریف نے یہ بلنڈر بھی کیا کہ ہمارے دور میں ایکانمی بہت اچھے چل رہی تھی حالانکہ نواز شریف کے دور میں اور آخری جو ڈی جی آئیس پی آر کے بریفنگ ہوئی تھی یعنی جنرل آسیق وفور کی اور اسی طرح جنرل باجوا کی تو ان دونوں بریفنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ نواز شریف اور شاید خاکان باسی کے دور میں معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اور معیشت کو انہوں نے دیوالیا کر دیا تھا میں خود بطور صافی ان بریفنگ میں موجود تھا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیق منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ خبر این اس وقت سامنے آئی جب چیف جسٹس صاحب کے گھر پر اچانک ایک بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ایک ستر سیکنڈ کا کلپ اس حملے کا اس وقت وائرل ہے لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس کلپ کو بھی نشر نہیں کیا اب چیف جسٹس صاحب کا یہ جو گھر ہے اس کے جس کمرے کو نشانہ بنایا گیا یہ ایک ایسا کمرہ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا تھا چیف جسٹس صاحب کے گھر میں اور عدالت کا یہ جو ایک بڑا خاص کمرہ ہے یہاں عمران خان صاحب کی جاسوسی کی جاتی تھی لیکن اب اس کمرے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اب یہ ایک ایسا کمرہ ہے جس کے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس کے جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے جج زیبہ صاحبہ کے متعلق ریمارکس دیئے تو ہم نے اسی ٹی روم میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کے یہ ریمارکس سنیں اس کے بعد خان صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا خان صاحب پر دہشتگردی کا مقدمہ چلا لیکن مریم نواز نے آج اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس صاحب کو شیطانی ٹولے کا سربراہ کا لیکن لگتا یہ ہے کہ اب وہ ٹی روم مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور وہاں بیٹھے جو جج صاحبان ہیں ان کو سیسیلین مافیا نے مکمل طور پر جرگمال بنا لیا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب سیسیلین مافیا کے ایک سردار نے برائراز سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب پر برائراز اٹیک کر دیا برائراز ان پر حملہ کر دیا اور اب اے این پی کے صدر احمل ولی خان نے یہ بیان دیا کہ چیف جسٹس تم استیفہ دو اگر تم استیفہ نہیں دوگے تو عید کے بعد تیار رو ہم اسلامباد آ رہے ہیں اور تم سے استیفہ لے کر رہیں گے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے یہ سیسیلین مافیا اس وقت چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روند رہے چیف جسٹس صاحب کو کس قسم کی دھمکیاں دی جاری ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تیار رو ہم تم سے زبردستی استیفہ لے لیں گے ایسا تو ناکام ترین ریاستوں میں نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ سیسیلین مافیا کو مفت میں اس ملک کو بیچ دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنال عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اب یہ خبر ایک آلہ ترین سطح کے ہنگامی فوجی اجلاس سے آئی یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنال ندیم انجم بھی شریک تھے پوری فوجی قیادت اس اجلاس میں شرکت کر رہی تھی اب اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا اور اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے اس کے تین نقاط آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کیونکہ اس اجلاس میں ایک موقع پر ڈیسک بجا کر آپ یہ کہلیں کہ اپریسیشن کی گئی آپ یہ کہلیں کہ آئی ایس آئی کی تاریخ بھی کی گئی اب یہاں پر اس فیصلے میں پہلا نکتہ یہ تھا جو کہ اس آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں لیا گیا کہ کلدن تحریک طالبان پاکستان سے نرم گوشے پر مبنی پالیسی عوامی توقعات اور خواہشات کے منافی تھی دوسرا نکتہ یہ تھا کہ دہشتگردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی خطرناک دہشتگردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا واپس آنے والے جو خطرناک دہشتگرد ہیں ان کی وجہ سے امن و استحقام ختم ہوا اور افغانستان میں موجود دہشتگرد تنظیموں کی وجہ سے امن و استحقام پاکستان کا متاثر ہوا یعنی چنب باجوا کے خلاف ایک طرح سے پاکستان کی فوج نے ایف آئی آر کارڈ دی جن کی پالیسیوں کے خلاف یہ ایک اعلامیات جاری کیا گیا لیکن اس کے بعد شہباز شریف کے سطیفے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب اس حکومت نے ایک اور تباک ان قسم کا ایڈونچر کر دیا لیکن یہ ایڈونچر شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو ختم کر گیا اسی وجہ سے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے ایک تازہ ترین اور انتہائی اساس نویت کی خبر ہے اب وہ ایڈونچر یہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ توہین عدالت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے شہباز شریف کو نیلی سے بچانے کے لیے یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے مریم نواز کو بھی توہین عدالت سے بچایا جائے تاکہ سیسیلین مافیا چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ بھی روندے چیف جسٹس صاحب کو گالیاں بھی نکالے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہ ہو سکے لیکن اب اسی دوران آلہ ترین سطح کا جو فوجی اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے اب ایک تو اس اجلاس میں جب یہ بتایا گیا کہ انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام عرف شمبے ان کو گرفتار کیا گیا جب اس دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا تو اس دوران اس بریفنگ پر آئی ایس آئی کے لیے ڈسک بجا کر آئی ایس آئی کی ستائش کی گئی کہ اتنے بڑے مجرم کو اور اتنے بڑے دہشتگرد کو آئی ایس آئی نے گرفتار کیا جو آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ایک مو بولتا ثبوت ہے لیکن اس کے بعد اسی علاق سے شہباز شریف کے لیے ایک تواکن قسم کی خبر آگئی یہ خبر شہباز شریف کے وزارت عظماء کو عملی طور پر ختم کر گئی اسی وجہ سے اب یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس کے متعلق شہباز شریف سوچ نہیں سکتے تھے شہباز شریف کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی جانب سے اس قسم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اب یہ فیصلہ ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب سپریم کورٹ کے پچھلے دروازے پر اچانک ایک خوفناک قسم کا حملہ کر دیا گیا اسی حملے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو کلپ سامنے آگئی ہے اس ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے جو چار کردار ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصن بتاتے ہیں ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب سپریم کورٹ کے پچھلے دروازے پر حملہ اس وقت کیا گیا جب چیف جسٹس صاحب اور اسی طرح ان کے ساتھ دو جج ساہبان کا بہت کلیر فیصلہ سامنے آگیا کہ آئین کے تحت ہر صورت میں بروقت الیکشن ہونے چاہیے لیکن دوتری جانے جسٹس اتر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کے ذریعے اس فیصلے کو روند کر اس کو چار تین کے فیصلے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر قومی اسمبلی سے ایک ایسی قرارداد منظور کروائی گئی جو کہ برائراز چیف جسٹس صاحب کے سیچویشن میں جو آلہ ترین سطح کا فوجی اجلاس بلایا گیا یہاں سے شہباز شریف کے لیے ایک تباک ان قسم کی خبر آئی ہے اب یہ اجلاس اصل میں اس لیے بلایا گیا تھا کہ فوج کی جانب سے یا آرمی چیف کی جانب سے سپریم کورٹ یا چیف جسٹس صاحب کے خلاف کوئی بیان دلوایا جا سکے چیف جسٹس صاحب کے خلاف کوئی بغاوت کروائی جا سکے لیکن فوج نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف کسی قسم کا بیان دینے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ اب اس آلہ ترین سطح کا جو فوجی اجلاس ہے جو کہ سیول اور آلہ ترین سطح کے فورم کا اجلاس تھا یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں ایک نکتہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق ہو یا جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو حالانکہ اس سے پہلے یہ خبر لانچ کروائی گئی تھی کہ یہ اسکری قیادت کا اجلاس بلائی اس لیے جا رہا ہے تاکہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا سکے لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک انڈائریکٹ شٹ اپ کال دی گئی ہے فوج کی جانب سے شہباز شریف کو لیکن یہاں پر شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اب اعتزاز حسن اپنے دو دلائل کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی کی طرز پر شہباز شریف کی نہلی ناگزیر ہو چکی ہے اور مریم نواز جس طریقے سے بار بار توہین عدالت کر رہی ہیں ان کی گرفتاری بنتی ہے اور کسی بھی وقت ان کو توہین عدالت پر گرفتار کیا جا سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ